لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک ارسہ دراز سے یہ ریکویسٹ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماع الحسنہ ہے اس کے اوپر بات کی جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ آج ہم اللہ جل جلالہ کا جو اسم ذات ہے اللہ اس کے بارے میں بات کریں گے پھر انشاء اللہ تعالیٰ ایک ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے خوبصورت نام جو ہیں ان کا ذکر ہوگا تو یہ مبارک نام اللہ تعالیٰ کے تمام اسماع میں سب سے عظم اسم ہے اللہ یہ ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو انوہیت کی تمام صفات مثلا ازلی حیات علم قدرت ارادہ سننے دیکھنے بولنے ہر چیز کا اس پر اطلاق ہوتا ہے اور جامعیت کے ساتھ باقی تمام اسماع مبارک بعض صفات پر دلالت کرنے والے جیسے علیم علم پر قدیر قدرت پر یا قادر قدرت پر حکیم حکمت پر لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے اسم سارے اسماع جامع تنجمع دوسرے نام مجازی طور پر مخلوق پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالی جو ہے السمیع اور البصیر ہے اور انسان بھی سمیع ہے اور بصیر ہے لیکن اللہ کی سمیع اور بصیر ہونے کی صفات کلیتن ہے ہر چیز کے اوپر وہ بالکل سارا کچھ سننے والا سب کچھ سننے والا اس کی ذات کے مطابق ہوگا اور بندہ سمیع میں ال کے بجائے ہوگا کہ سنتا تو ہے لیکن محدود ہے پروردگار کے لیے وہی صفت لا محدود ہے لیکن اللہ تعالی کا جو اسم ذات ہے وہ صرف اس کے لیے خاص ہے اب مثال کے طور پر سورة الاسراء میں اللہ تعالی اپنے لیے فرماتے ہیں کہ انہو ہوا سمیع البصیر بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے انسان کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا سورة الانسان میں پھر ہم نے اس انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا لیکن سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا نہیں بنایا سننے اور دیکھنے کی استطاعت اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لفظ اللہ اس کا بھی کوئی روڈ ورڈ ہے کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اللہ بمانی تحیر یعنی حیران ہونے سے مشتق ہے جیسا کہ ان کی ذات کو سمجھنے میں ہر چیز حیران ہے اس لیے پکارا کہ اللہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آلہ آلیہ اسی طرح اور جو الفاظ ہیں جس کے اندر اللہ تعالی کے الہ ہونے کی طرف دلالت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس کا مادہ اشتعقاق جو ہے وہ ان الفاظ میں ہیں سو البحر المحیط وغیرہ میں اس پر بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے اچھا امام شافعی اسی طرح علامہ خلیل علامہ سبوی سبویہ یہ نحف کے جو بزرگ ہیں اور پھر ابن کیسان ان کے نزدیک یہ نام مبارک جو ہے یہ کسی نام سے مشتق نہیں ہے اس کا کوئی مادہ اشتعقاق نہیں ہے اس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہے تو سبویہ یا سبوے جس کو کہتے ہیں علامہ خلیل امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور ابن کیسان وغیرہ کے نزدیک یہ بات ہے جس کو الجمل وغیرہ میں بھی بات کی گئی ہے باران قرآن پاک کی کئی آیات کی ابتداء اس بابرکت نام سے ہوتی ہے کہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ ولی الَّذِينَ آمَنُوا اللہ الَّذِي رَفْعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا اسی طرح اللہ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلَّ أُنثَا اور بھی کئی آیات ہیں جو اسی نام مبارک سے شروع ہوتی ہیں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ اسم عاظم ہے مگر اس شرط پر کہ پڑھتے وقت دل میں غیر کی محبت نہ ہو یہ پیارا نام مبارک عوام کے لیے مفید ہے کہ تعظیم اور خوف خدا دل میں رکھ کر زبان پر جاری رکھیں اور خواس کو چاہیے کہ اس کے معنی سوچ کر ذہن نشین کریں کیونکہ یہ اسم مبارک اس ذات پر بولا جاتا ہے جس کا وجود واجب ہے جو سخاوت کا برسانے والا ہے علوہیت کی تمام صفات کا گھراؤ کرنے والا اور ربوبیت کی تعریف سے موصوف ہے خواس الخاص کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ میٹھا نام ان کے دلوں کو سمیٹ لے اور اس کے سوا کسی اور کی طرف توجہ بھی نہ کریں اس کے سوا کسی اور سے کوئی امید نہ رکھیں اس سے ہی امید اور اسی کا خوف رکھیں یہی ثابت ہونے والا حق ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز باطل ہے جیسے علامہ علیقاری رحمت اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبید شاعر کے شیر کے لیے فرمایا کہ یہ سچا کلمہ ہے جو لبید نے کہا ہے کہ اَلَا كُلُّ شَيِّمْ مَا خَلَ اللَّهُ بَاطِلٌ یہ مرقات کے صفحہ نمبر بائیس پر جلد نمبر تین میں آتا ہے کہ خبردار ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا ہے وہ باطل ہے تو لفظ اللہ سے اگر علف علک کیا جائے یہ علماء نے بڑا خوبصورت اس میں نقضہ نکالا ہے اس کو ہم نے بسم اللہ الرحمان الرحیم کی تفسیر میں بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی ہوئی کہ اگر آپ چاہیں تو ان دروس کو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں جہاں ہم نے لفظ بسم اللہ الرحمان الرحیم میں لفظ بسم اللہ میں ہم نے باقی تفسیر کی اور پھر اسی طرح بسم اللہ الرحمان الرحیم کے مختلف اور دوسرے اجزاء کی تفسیر کی تو آپ پھر سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ان کو دیکھ سکتے ہیں اور الحمدللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر انگریزی میں بھی ہوئی انگلش میں بھی ہوئی اور پھر اردو میں بھی ہوئی کیونکہ ایک دروس کا سلسلہ یہاں پہ شروع ہوا تھا جس میں مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ کی تفسیر انگلیش میں دینی تھی کیونکہ جو سامعین تھے ان میں اردو بولنے والے البانی زبان بولنے والے عربی بولنے والے مختلف ملکوں کے لوگ تھے تو اس لیے انگلیش ہی ایک زبان تھی جو سب سمجھتے تھے تو پھر اس کے بعد اردو بولنے والوں کے لیے جب درس ہوئے تو پھر اردو میں اس کی تفسیر دی تو خیر بہرحال دونوں زبانوں میں اس کی تفسیر موجود ہے تو لفظ اللہ سے اگر علف بھی علف بھی علک کر لیا جائے تو للہ بچے گا جو کہ بزات خود ایک لفظ ہے کہ سب اللہ کے لیے ہیں اور اگر یہ لام علک کر لیا جائے اور علف چھوڑ دیا جائے تو الہ بچ جاتا ہے جو کہ بزات خود ایک لفظ ہے اسی طرح اگر علف پہلا والا اور پہلا والا لام علک کر لیا جائے تو لہو بچتا ہے کہ اسی کے لیے یہ بھی ایک ورڈ ہے اس کے لیے اور اگر لام بھی نکال دیا جائے تو صرف ہا بچتا ہے جو کہ ہو ہے اسی کا یہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو یہ لفظ اللہ جو ہے ایسا خوبصورت لفظ ہے کہ اس میں سے اگر لیٹرز نکالے بھی جائیں تو ایک بالکل کامل ورڈ بنتا ہے تو قرآن کریم میں کئی آیتوں میں لفظ ہوا کا جو آپ کو ملے گا ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم تو لفظ ہوا جو ہے نا اس کو آپ کو کافی قرآن کی آیت میں ملے گا تو بعض علماء تو یہ لکھتے ہیں کہ قرآن میں کوئی اکتیس آیتیں ہوا سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور کوئی تیس کے قریب آیات وا ہوا سے شروع ہوتی ہے کہ واو اور پھر ہوا تو اسی لئے سوفیہ کرام سلوک کی منازل تیہ کرنے والوں کو ہوا کا ذکر کراتے ہیں اور ہوا کا جو ضمیر ہے وہ اللہ ہی کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اس اس میں مبارک پڑھنے کی پھر برکتیں ہیں یعنی یہ پیارا نام زبردست فیض و برکات کا بظہر ہے اس کے پڑھنے سے یقین بڑھے گا یعنی اس کا جو لوگ کسرت سے ورد کرتے ہیں اور دل میں آپ نے بلکل غیر کا خیال نکال کر صرف اللہ کی ذات پہ مرکوز رکھیں تو اس کے پڑھنے سے آپ کا یقین بڑھے گا ایمان بڑھے گا مقصد آسان ہوگا اس کے پڑھنے والے میں حیبت بھی پیدا ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ من خاف مقام ربیہی اور جو ڈرہ اپنے رب کی آگے کھڑے ہونے سے تو ایک حیبت بھی پیدا ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے پڑھنے والے کے دل میں اس ذکر کے کرنے سے اللہ پر اتمنان اور تقوی بڑھتا ہے اللہ پر ایمان بڑھتا ہے اللہ پر اتمنان بڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ مطمئن دل ہو جاتا ہے اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے عارفین نے سالکین نے صوفیاء نے اپنی کتابوں میں ایک نمبر بھی ہمیں دیا ہے کہ جو شخص اسے ایک ہزار بار روزانہ پڑھتا رہے گا اسے ایمان کامل اور معرفت قلبی حاصل ہوگی ہر نماز کے بعد اگر ایک مرتبہ پڑھے گا تو اسے کشف کی دولت حاصل ہوگی یہ صوفیاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے یہ ان کے ذاتی علم ہے جس کو انہوں نے عوام میں عام کیا ہے بہرحال اس علم کے بے تہاشا فضائل ہیں اس کا کسرت سے ذکر کیا کریں کسرت سے ورد کیا کریں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ وما علینا اللہ البلاد